بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیوب فیملی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن وینگز کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گے تو چلے چلتے ہیں کچن میں یہ میں نے چکن لے لیے چکن لے لیجئے گا یہ ہاف کیجی چکن ہے بلکہ تھوڑی سی زیادہ ہی تھی اس سے نا تو ہاف کیجی کر لیجئے آپ ہاف کیجی چکن لے لیجئے گا اس کو ہم نے تھوڑی در پانی میں رکھ دیا پھر اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا آپ کٹوا بھی سکتے ہیں جب آپ لینے جائیں گے چکن تو اس طریقے سے آپ کٹوا بھی لیجئے گا چکن وینگز یا اپنے گھر میں کٹ لیجئے گا تو ہم تمام پیسز کو اس طریقے سے کٹ لیں گے جس طریقے سے میں کٹ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزیدار ہوتے ہیں بہت تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنے تھے جوسی بنے تھے سب کو بہت پسن آئے تھے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے تمام پیسز کو کٹ لیا ہے اب ہم اس میں 4 ٹیبل سپونز شرکہ ڈالیں گے اور پانی ہم اس کے اندر اتنا ڈالیں گے کہ یہ چکن جو ہے اس کے اندر ڈپ ہو جائے اتنا پانی ڈالنا ہے ہمیں اور اس کو ہم رکھ دیں گے پورے ایک گھنٹے کے لیے یہ پروسس کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری چکن بہت اچھی سی ساف ہو جاتی ہے ابھی آپ ایک گھنٹے بعد دیکھئے گا یہ ہماری چکن کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا اور یہ بلکل ساف ستری ہماری چکن ہو جائے گی بس اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں یہ دیکھیں یہ ہماری چکن کو پورے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن کتنی ساف ستری ہو گئی ہے یہ پروسس کرنے سے یہ ہوتا ہے اور اب ہم اس کو دو دین پانی سے اچھی طریقے سے واش کر لیں گے واش کر لیا ہے میں نے چکن کو یہ میں نے چھنے میں نکال لیا تھا اب ہم اس کے اندر اپنی سپائسیز ایٹ کر دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچ اور جنجر گالک پیس لے لیں گے ہم 1 ٹی سپون اور سالٹ لے لیں گے 1 ٹی سپون مسترڈ پیسٹ لے لی جیے گا 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹی سپون چکن پاوڈر یہ تمام چیزیں ہیں اور 1 ٹیبل سپون چلی ساوس لے لی جیے گا یہ ہمارے تمام سپائسیز ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے چمچے سے یہ صحیح سے نہیں لگتے ہیں میں نے ویڈیو آف کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں سے مکس کر لیا تھا اور اس کو اب ہم رکھ دیں گے پورے دو گھنٹے کے لیے یقین جانے یہ بہت ہی مزیدار ونگز تیار ہوئے تھے ہمارے اب ہم اس کی کوڈنگ تیار کر لیں گے تو اس میں ہم نے ایک پاو میدہ لیا ہے بیکنگ پوڈر ہم نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے اور ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کانی میرچ اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر سالٹ ڈال دیں گے بس یہ نمک ڈالنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے گا اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ہم کو اس کو یہ دیکھیں ہماری چکن کو پورے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہم اس کی کوڈنگ کریں گے تو پہلے آپ اس کو پیسیس کو مہدے کندہ دار لیچو اس میں اچھی طریقے سے مہدے کو لگانے کے بعد اس کے اندر نے یہ سادھا پانی لیا ہے دوسریے بال کے اندر تو بس اس بال کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے اور پھر دوسری دفع بھی ہم اسے اسی مہدے کی کوڈنگ کر لیں گے بس اس طریقے سے آپ اس میں ایک دفع بس کر کے اور نکال لیجئے گا اور اس کو دوبارہ مہدے کے اندر ڈپ کریں گے اس طریقے سے ہم نے تمام ونگز تیار کر دیئے تھے اور پھر اس کو ہم نے جب جلدی فرائے کر دیئے تھے اس طریقے سے نا زور زور سے لگائیے گا تاکہ ہماری جو کوٹنگ ہے وہ نکلے نہ ٹی ٹائم پہ ہم نے یہ بنائے تھے آپ جیسے بھی چاہیں بنا سکتے ہیں دال وغیرہ کے ساتھ پی چٹنی کے ساتھ یہ تو ہم نے بس کیونکہ اس میں گوش اتنا کم ہوتا ہے لیکن مزیدار ہوتا ہے تو ہم نے یہ ٹی ٹائم میں بنا لیا تھا اس طریقے سے دیکھیں آپ کتنی اچھی کوٹنگ ہو گئی ہے اس طریقے سے ہم تمام ونگز کو تیار کر لیں گے پہلے تو ہم تمام ونگز کو تیار کر رہے ہیں جب تک آپ جائیں جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اتنی مزیدار مزیدار ریسیپیس آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملیں اور وہ بھی گھر کے مسالوں سے ہم جو بھی ریسیپیس بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ تمام چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو پریشان نہ کروں اور گھر کی ہی چیزوں سے مزیدار ریسیپیس آپ کے لیے تیار کروں تو آپ لوگ یہ چکن ونگز کی ریسیپی ضرور بنائیے گا بہت جوسی بنیتے ہیں اور بہت ہی مزیدار تھے تو انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسیپی بھی بہت پسنائے گی یہ آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ونگز ڈال دیئے ہیں اور تقریبا ہم اس کو پانچ منٹ ایک طرف کریں گے آئل کو میڈیم رکھئے گا بہت تیز نہیں رکھئے گا اور پانچ منٹ دوسری سائٹ سے ہم اس کو فرائے کریں ایسی ہی مزیدار مزیدار ریسیپیس دیکھنے کے لیے آپ میری چینل پر جائیں آپ کو بہت سی اچھی اچھی ریسیپیس ملیں گی جو کہ ہم نے گھر کے مسالوں سے تیار کی ہوئی ہیں آپ پیزے کی ریسیپی دیکھئے میرے چینل پر جا کے آپ لوگوں کو بہت پسنائے گی سب بہت خوش ہوئے پیزے کی ریسیپی دیکھ کے جن کو پیزا بنانا نہیں آتا تھا ان کی ڈو بہت اچھی بنی ہے تو آپ لوگ میری پیزے کی ریسیپی بھی ضرور دیکھئے گا اور آگے میں آپ کے لیے اسی طریقے کی نئی نئی ریسیپیس لے کے آ رہی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چکن ونگز کا کلر کتنا پیارا سا آیا ہے تو بس ہمارے یہ ونگز تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور آپ کو ہم ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے ونگز ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو بس آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور میری ریسیپیس ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی